اسلام علیکم ویورس آج ہم گھرنے جا رہے ہیں بائیک سیمولیٹر اور یہاں دیکھیں دور دور تک کسی کی بھی بائیک رپیر کرنے والی دکانیں نہیں ہیں تو ایسے سمجھوں ہمارے زفا یہ والا دندہ چلے گا تو دیکھیں دور دور تک کسی کی بھی ایسی دکانیں نہیں ہیں جو آج ہم نے بنائی ہے بائیک سیمولیٹر والی گیم اور یہاں دیکھیں یہاں ہاتھ چیز کے سپارٹ پڑے ہیں یہاں ہمارا جنگ کارڈ بھی ہے اور یہاں ہم اپنے مرسائکل کھڑے کریں گے اور یہاں ہم رپیر کریں گے مرسائکلوں کو تو یہ والا مشن میں پڑ لیتا ہوں انہوں نے کہا کہ ٹیم میں جا کے میل دیکھو کہ کس کی میل آئی ہوئی ہے کہ ہمارے مرسائکل کی کونسی چیز خراب ہے اور کونسی چیز رپیر کرنی ہے تو ہم فنش کر لیتے ہیں اور ہم نے کار دیا فنش اور مرسائکل کہاں آئی اس کی بائیک تو بائیک یہاں آئی ہوئی ہے اوہ بائیک یہاں دیکھو کسی بائیک ہے یہ میری بھی بیوٹی فل بائیک ہے یہ دیکھیں اس کے ہر چیز پیر پارڈ میں اتنے ہوں گے اتنے نٹس ہوں گے مجھے پتہ بھی نہیں چلے گا کہ ہم نے کون کسانٹ کون کہاں لگانا ہے تو یہاں دیکھیں اتنی بزیورت بائیک آج ہمارے پاس آئی ہے ہمارے پاس میسے رہے کہ اس کی پہلے یہ والی چیز کھول لی ہے وہ جو اس کا تائر ہے وہیا ہوا ہے پنچا یا پیناہہ لگانا پڑے گا تو اس کو یہاں سے جو نٹ ہے پانچ نٹ ہیں یہ ناو ہم لگا لیں کھول لیں اور پھر ہمیں لگانے بھی نہ آئیں ہمیں لگانے کا بھی طریقہ نہ آئے تو ہم دیکھ کے ہم کھولیں گے کون کون سے کھول رہے ہیں ہمیں پتہ ہونا چاہیے یہاں Ham نے یہیوالی نٹ بھی کھول allí ہے تو یہاں والے نٹ بھی کھول لیتے ہیں اور یہاں سے میں میکید پڑھ لیتا ہوں اور یہیوالہ میکید میں نے پڑھ لی ونہوں نے کہا یہیوالہ نٹ بھی کھول دے یہیوالہ تین نٹ یہاں بھی کھول لیتے ہیں اور یا بہت یہیوالی بہت بڑی آگیم ہے اور جو ہم آر چینل پہ نائے ہم آر چینل کو سبسکرائی کر رائم ایک تس بھی کریں گے بہت مزو آنے والا اس گیم میں اور اس کیوں کہ ہم ڈرائیو ٹسک کریں گے اس کو ریسنگ ریسنگ والی جو جگہ ہے وہاں لے جائیں گے اور اس کی پھر سپیڈ بھی چیک کریں گے اور اسے بہت بڑیاں چلائیں گے تو یہ والی ویڈیو ضرور پوری دیکھنا اور یہاں سے ہم نے یہ نٹس بھی کھول دیئے اور یہ اب جو اس کی بریک ہے یہ بھی کھول لیتے ہیں گرالی سیٹ اور یہاں سے دیکھیں یہ ٹائر ہمارا ہے تو اس کو بھی ہم کھول سکتے ہیں تو اس کو ہم نے کھول دیا اور دیکھیں یہ ہمارا ٹائر آپ کھانگی ہے دیکھ لیتے ہیں جلدی سے دیکھیں ہم نے یہاں ٹائر رکھنا ہے یہ والی ایک مشین ہے ہم یہاں ٹائر اپنا رکھ دیتے ہیں اور پھر اس کو رپیر کرتے ہیں تو جلدی سے دیکھیں اس کو رپیر کر لیتے ہیں لیکن وہ خرید لیں اور مجھے پہلے سے ہی پتہ چل گیا تھا اور یہاں سے اب ٹائم میں جاتے ہیں اور شاب میں جاتے ہیں شاب میں جا کے اور دیکھتے ہیں کون سی ہماری بائیک ہے اور اس کا کون سا ٹائر ہے اور کتنے کا ہے تو یہ ہمارے پاس یہ دوسری ریشنگ والا ہے اور دوسرا جو ہمارے پاس بائیک ہے یہ بھی ہے ہاک ہے فیلکان ہے لیکن ہماری ہاک ہے تو ہاک میں ہم نے کلک کیا اور یہاں دیکھیں اتنے ٹائر مجھے پتہ بھی نہیں لگ رہا کون سا ٹائر ہے اور کون سی کیا چیز ہے کیونکہ اتنے جو آگ ہیں تو یہ والا ٹائر دیکھیں یہی والا ٹائر مجھے بڑیا لگ رہا ہے تو یہی ٹائر خرید لیتی ہے جلدی سے ہمیں سستا سستا ہم نے نہیں خریدنا کیونکہ یہ بائیک کا ہیوی اگر ہم نے فول سپیڈ پر دی تو یہ والی بائیک کسی جگہ پر لگ بھی سکتی ہے اور یہاں دیکھیں ہم نے اپنا ٹائبلٹ رک دیا ہے اور یہاں دیکھیں آپ جا کے اس ٹائر کو جو ہم نے نایا لیا ہے اس کو جا کے آپ جلدی سے ریپیر کرتے ہیں اور یہاں ہم رک دیتے ہیں اور یہ ہمارا یہ آگیا ہے پہلے والا ٹائر ہم نے بھیج دیا تھا اس ٹائر کو اپس میں جوڑ لیتے ہیں اور دیکھیں بھی وہاں سے ہم نے مشین کے ذریعے اس کو جوڑ دیا آپ ہمارا ہو گیا ہے ٹائر ٹائر ریڈی اور ہمارے پاس میسیج بھی آگیا ہے کہ جا کے بائیک کے جو اگلا ٹائر ہے اس پہ جا کے لگا دو اور کوئی اور بھی میسیج آ رہے ہیں تو یہ ہم نے نہیں پڑتے پہلے اس بائیک کو مکمل کرتے ہیں اور بہت سے ہمارے پاس دوسری میلے بھی آئی ہوئی ہیں وہ بھی دیکھ لیں گے کون سی میلے ہیں تو یہاں دیکھیں بار بار ہمارے پاس آ رہے ہیں میسیج کے ٹائر ٹائر میں جا گئے اور کوئی چیز خریدنی ہے یہ والی مشین خریدنی ہے کیونکہ اس مشین کا بھی ہمیں بہت کام آنے والا ہے تو ہمارے پاس ہیتنے پیسے بنی تھی لیکن ہم نے یہ خریدنی ہے یہ والی مشین اور دیکھتے ہیں ہم نے یہ کہاں رکھنی ہے اور ہمارے پاس آئی ہے کہ نہیں آئی تو ہمارے پاس آگئی ہے اور کوئی اچھی جگہ پر رکھتے ہیں جہاں یہاں نہیں رکھتے کیونکہ اس مشین کے ساتھ رکھتے ہیں کیونکہ ہمیں وہ والی اور یہ والی مشین بہت ضرورت آنے والی ہے تو ساتھ ساتھ پڑھیں ہوں بس منٹ بھی نہ رگے اور کام ہو جائے تو یہاں آپ اپنا ٹائر رکھ دیتے ہیں اور دیکھو گول گول گھوم رہا ہے ہمارا ٹائر اور پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے کہ دیر تو نہیں لگنے والی کوئی آدھا گھنٹا گھنٹا تو نہیں لگنے والا تو اس پر کلیک کرتے ہیں کہ ہویا ہے کہ نہیں ہویا ہے تو اس پر ہم نے کلیک کیا اور یہ دیکھیں مکمل بھی ہو گیا ہے تو یہ مکمل ہو گیا اب اس کو اٹھا لیتے ہیں اور جاہ کے اس اپنی بائک آگے والا جو ٹائر ہے وہاں لگا دیتے ہیں اور یہاں دیکھیں وہ نٹ ٹائٹ کرتے ہیں اور یہاں اپنا ٹائل لگا لیتے ہیں اور یہاں دیکھیں نٹس ہیں جو جو ہم نے نکال لیتے ہیں وہی وہی لگا لیتے ہیں یہ نو ہمیں پتہ نہ ہو اور جس کا ہم جیسی گھنک سلانگی یہ والی بھائی کا لگ رہی ہے وہ یہ نو اگلے دیناک ہماری دکان بھی ٹور دے تو یہ والا ہم نے کام نہیں کرنا تو آپ دیکھ لیتے ہیں جو جو چیزیں لے رہ گئی ہیں وہ والی چیزیں لگا دیتے ہیں اور یہاں فائیو نٹس ہیں تو فائیو نٹس بھی ہم نے ٹائٹ کر دیئے اور یہاں ایک نٹ لگنا تھا تین نٹ لگنے تھے یہ بھی لگا لیتے ہیں اور یہ بھی ہم نے لگا لیا کیونکہ ہم نے پہلے جو جو چیزیں ہم نے کھولی تھی وہ بات چیزیں لگا لیتے ہیں اور پھر آخر میں جا کے اس کا ہم ریسی ڈسک کریں گے اور اسے نیچے لٹا لٹا کے چلائیں گے تو یہ والی ویڈیو ضرور پوری دیکھنا اور اوپر دیکھو یہ والا لگانا ہے مجھے سمجھ نہیں آری کون کونسی چیزیں لگا رہی ہیں لگانی ہے مجھے تو یہ والا مجھے لگانا تھا اور مجھے پتہ بھی نہیں تھا تو یہ والا اس کے ہے فو نٹس ہے یہ بھی ہم ٹائٹ کر لیتے ہیں جلدی سے دیکھیں ہم نے نٹ ٹائٹی بھی کر دیئے اور بس ہمارے بھائی مکمل ہونی پہ رہی ہے پھر ہم اس کے کرتے ہیں ریسنگ ٹیسپ کرتے ہیں اور یہاں دیکھیں یہ والی چیز لگا لیے ہم نے دو نٹ بھی لگانے تھے تو وہ بھی ہم نے لگا لیے اتنے ٹائر میں اتنے نٹس ہے پتہ انجین میں کتنے نٹس ہوں گے تو یہاں اس کا اوئل چین بھی کرنا ہے ہمیں بائیک والن نے کہا کہ اوئل بھی اس کا جو ہے پینٹ دینا ہے تو یہاں ہم اوئل بھی ڈال دیتے ہیں سارا یہ والی جو نیچے نیتر نشان آ رہے ہیں تو یہ والا فل ہو گیا ہے تو ایسے سمجھے ہم نے اوئل بھی بیج میں سارا ڈال دیا ہے مکمل کر دیا ہے تو اب ہم پہنے ٹیبلر میں جاتے ہیں اور ریسنگ والے ٹریک پہ جاتے ہیں جا جا کے ہم اپنے بائیک کی ریسنگ کریں گے تو ہماری حاک تھی تو حاک پہ ساتھ لے جاتے ہیں اور یہاں ریسنگ ٹریک پہ آگئے ہیں اور یہ اوپر اب شروع کرتے ہیں وان ٹو تری اینڈ اور گو اور دیکھیں ہماری ریسنگ بائیک کیسے چل رہی ہے یہ کسی گینگسٹرار کی بائیک لگ رہی ہے مجھے اور دیکھیں میرے سے کابو بھی نہیں ہو رہی وہ گیا بائیک ہے یہ میرے سے کابو بھی نہیں ہو رہی اتنی ہیوی بائیک ہے تو اب اس کے ہم نے بریک ماننی تھی میں ریس کو میں نے تھوڑا سا پیچھے کر دیا تو نہیں کرنا تھا ہم نے بریک ماننی تھی ہم نے بائیک کی بریک بھی نہیں ماری تو دیکھیں اب ہماری بائیک کیسے جا رہی ہے اور یہاں سے مارتے ہیں بریک یہ نو پھر سے لگ جائیں اور جس کی بائیک اگلے دن وہ ہمارے شروع میں آ جائے تو یہاں دیکھیں اب اس کو لٹا لٹا کے چلا رہے ہیں اوپر نیچے کار کر کے اور تمہیں میں نیچے والا بھی میں نے آپ کو دکھایا ہے اس کے پیچھے ٹائر والی کیسے لوک ہے اور یہاں سے اب ادھر چل جاتے ہیں بائیک کے مور کھر لیتے ہیں رائٹ سائٹ پہ اور دیکھیں ہم کتنی بائیک کو لٹا لٹا کے چلا رہے ہیں تو یہاں پھر بھی نیچے 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 اوپر کرتے ہیں یہاں سے شروع کرتے ہیں اور دیکھیں یہاں ہم کرتے ہیں لیکن یہاں مجھے جگہ ٹھیک نہیں لگ رہی ورنہ ہم نیچے نہ گیٹ جائیں اور جس کی ہے وہ اگلے جیسے ہمارے شروع میں آ جائے تو اب آ گئے ہیں ہمارے شروع میں اور یہاں سے اور میل دیکھتے ہیں وہ والی ہم نے فینش کر دی اور کوئی اور آئی ہوئی ہے بائیک دوست کا بھی یہی مجھے کام لگ رہا ہے لیکن اس کا اگلے جو ہینڈل ہے وہ والا ہینڈل نہیں ہے تو اس کا ہینڈل ہم نے لگانا ہے تو اس کو کر لیتے ہیں میل کو کر لیتے ہیں اور یہاں سے دیکھیں یہاں سے ہم کوئی بھی مشن کر لیتے ہیں مطلب ہے بھئی ہم کسی کبار خانے میں بھی جا سکتے ہیں جہاں ہمیں مرسائیکل کے اور گھاڑیوں کے لیمبورگنی اور فراری اور ایسی گھاڑیوں کے سپیر پاس بھی مل سکتے ہیں اور وہ گھاڑیاں بھی مل سکتے ہیں تو ہمیں بہت فیدہ ہوگا تو یہ والا نہیں کرتے ہیں یہی والا ہم کر دیتے ہیں اور اس کو فول کر دیتے ہیں دیکھیں ہم اس کو فول کر دیتے ہیں اور پھر ہم جنگ کیڑ بھی جائیں گے جہاں جا کے ہم کوئی گھاڑی یا کوئی مرسائیکل یا کوئی بائیک یا کوئی ہاغ وغیرہ یا فالگ کوئی ڈونے گئے یہ والی بائیک ہے اگر ہمیں کوئی ڈون گئی تو بہت مزہ آنے والا ہے اور ان کو بھی خود رپیر کر کے خود لیے بنائیں گے تو یہاں سے آپ جلدے جاتے ہیں ہمیں پیسے دینے پڑے یہاں جنگ ایڈ ہے اور ہمیں پیسے دینے پڑے بیس چیز ڈالر دینے پڑے تو ہمارے پاس پہلے اتنے پیسے نہیں تھے پھر ہم اپنی بھائی کیسے بنائیں گے مجھے تو یہی ٹینشن ہے تو یہاں دیکھیں سپیر پارس پڑے ہیں اور بہت سی چیزیں پڑی ہیں بینٹری وغیرہ اور یہاں دیکھیں دس بینے پڑی ہیں اور بھی بہت سی چیزیں پڑی ہیں اور یہ دیکھیں یہاں اتنا کبھار خانہ پڑے اتنا کبھار پڑے اور ویلکم بھی کر دیا انہوں نے ہمیں جہاں آیا ہوئی ہے انہوں نے ویلکم یہ تو مجھے کسی ٹرین کا لگ رہا ہے اور یہ والا جو مجھے سمان لگ رہا تھا اس کا آگے پڑا مجھے تو کسی پلین کا لگ رہا تھا تو پلین نہ بنالیں اور یہاں دیکھیں بھی وہ عزیب والے دیکھیں بھائی ایسی بھائی کے میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ ہمیں مل گئی تو بہت ہمارا فائدہ ہو جائے گا یہ والی ڈریسنگ بھائی کے بہت زیادہ پیسو سے ملتی ہیں تو ہمارا بہت زیادہ فائدہ ہو گیا ہے تو اس بھائی کو کر لیتے ہیں فینش اوکے بھائی کر لیتے ہیں خرید لیتے ہیں اور یہاں دیکھیں اس کی جو اوپر والی جو پہلی پہلی اس کی جو چیزیں ہیں پتہ نہیں کونسی چیزیں ہیں اس کی مجھے تو بنانے میں بھی صرف آتے ہیں بس گوئی کو چیزیں کھولے جاؤ اور بناتے جاؤ یہی مجھے آتا ہے اس کا کرنا اور اس کو بنانا تو نہیں آتا یہاں دیکھیں یہ ساری چیزیں ہمیں لگانے پڑیں گی تو میں نے یہاں سے دیکھ لیا ہے کونسی کونسی ہمیں چیزیں لگانے پڑیں گی تو یہ سارے اس کو ایک سپیر پارٹ بھی نہیں ٹھیک ہے کچھ کچھ ٹھیک ہے اور کچھ کچھ خراب ہے تو ہمیں کرنے پڑیں گے رپیئر اور یہ بھی مجھے اسی بائیک کا لگ رہا ہے تو یہاں جب بکرے ہوئے ہیں سپیر پارٹ مجھے لگیں گے کہ اسی بائیک ہے تو وہ خرید ہوتے جائیں گے اور اپنے جو ہمارے پاس ایک چیز ہے وہ ٹوکڑی جیسی ہے اس میں رکھتے جاتے ہیں اور پھر جا کے آگے جا کے اپنے شنون میں جائیں گے اور اس بائیک کو کریں گے رپیئر اور یہاں دیکھیں اس کو بھی ہم خرید دیتے ہیں اور یہ بہت ہمیں مہنگی مل رہے ہیں پتہ نہیں کیا ہے بائیک تو اتنی سسی بھی نہیں تھی بہت مہنگی تھی بائیک بھی اور یہ تو بس یہ بھی مہنگی ہے بہت زیادہ اور یہاں سے ہم نے یہ بھی کرید رہی ہے اور اب جلتے ہیں اپنے شنون میں جلدی سے اور انہوں نے کہا کہ اتنے پیسے لگ رہے گئے اتنے ڈالر لگ گئے ہیں ٹوٹل دو سو یارہ ڈالر لگ گئے ہیں تو ہم کر لیتے ہیں بھائی اوکے کر لیتے ہیں اور آپ جلدی سے جاتے ہیں اپنے شروم میں اور جا کے یہ والی بائیک ہم ایسے سمجھے اس کو نائے آپ بنائیں گے اس کو رپیئر کریں گے اس کے پر رنگ کریں گے اس کی چیزیں نائے لگائیں گے اس کے ٹائر ہینڈل تاکھ ہم نائے لگائیں گے اور اس کو نائے بائیک بنائیں گے تو آپ ہم آگئے ہیں اپنے جگہ پہ جہاں ہم یہ والا کام کرنے ہیں تو یہاں ہم آگئے ہیں اور دیکھیں بیوز اس بھائی کو ہم بھی رپیئر کریں گے اور یہاں اس کے سپیر پارٹس ہم رکھ سکتے ہیں اور یہاں سے کوئی چیزیں بھی اٹھا سکتے ہیں ہماری سپیر پارٹس بھی پڑھیں ہیں تو یہاں اب ایڈ پارٹس جو ہم نے خریدنے ہیں وہ بھی خرید لیتے ہیں اور جو ہمارے پاس ہم نے جو بکھ رہے تھے نا سپیر پارٹس اس پہ تھوڑا سا رنگ کر دیتے ہیں کیونکہ انہوں نے کہا جو جو چیزیں ہیں ایک سیکنڈ دو سیکنڈ لگتے ہیں تو اس کو بھی رپیئر کر لیتے ہیں اور اس پہ رنگ بھی کریں گے انہوں نے بھی کہا لیکن ہم خود بھی کریں گے کیونکہ رنگ کے بغیر تو بھائی اچھی بھی نہیں لگے گی آگے جو اس کا جہاں لگے گا صورت ہو تو پھر بہت اچھا لگے گا تو یہاں آپ کر لیتے ہیں رنگ اور یہی رنگ والی جگہ انہوں نے بتا دیا ہمیں میسیج کر دیا اور یہاں ہم نے کرنا ہے اور پیچھے دیکھیں اتنے سونے پیارے پیارے جو ہمارے گرافیک ہیں لگے ہوئے ہیں تو یہاں آپ اس پہ رنگ کرتے ہیں ریڈ رنگ بھی مجھے اچھا نہیں لگ رہا اور اس پہ ریڈ رنگ تو اچھا نہیں لگ رہا کوئی اور رنگ کرتے ہیں جلدی سے اور یہ والا رنگ دیکھیں یہ والا رنگ بہت خوبصورت لگ رہا ہے اگر نہ لگا تو پھر سے اتار کر دیں گے اس کو آگے پیچھے سے نایا بنا دیتے ہیں یہاں سے بھی رنگ کر دیتے ہیں پیچھلی سائٹ پہ اور دیکھیں ویواز اس پہ ہم نے رنگ کر دیا ساری جگہ پہ تو یہاں بھی کر لیتے ہیں جو جو چیزیں رہ گئی ہیں جو جو جگہ رہ گئی ہے رنگ کرنے کی وہ جگہ کر لیتے ہیں اور دیکھیں ویواز ہمارا یہ تیار ہو گیا ہے بس اب اس کو بھی رکھ لیتے ہیں اور کوئی اور ہمارے پاس بیٹ پارس ہے جو یہ کہتے ہیں میسیج کر کے کہ یہ تمہاری بائک ہے تو اس کو بھی رنگ کر دیتے ہیں کیونکہ رپیر تو ہم نے سارے کر دیئے تھے تو یہ والا دیکھیں جی آگے لگائیں گے مجھے تو یہی خوبصورت لگ رہے آگے لگائیں گے تو یہ دیکھیں اس کو بھی رنگ کر لیتے ہیں جلدی سے اور دیکھیں یہ بھی اتنا خوبصورت ہو گئی ہے اور دیکھیں میواز ہمارے پاس اوپر یہ ہم نے دو رپیر کر دی ہے اور ان کو رنگ بھی کر دی ہے تو اور ہمارے پاس پیسے نہیں ہے جس سے ہم اپنی بائک کو کریں گے فینال جس میں ہم ٹائن نائے لگائیں گے ہینڈل نائے لگائیں گے انجن نائے لگائیں گے اور جو جو چیزیں نائے لگائیں گے ہمارے پاس اتنا پیسے بھی نہیں ہے جو جو ہم نے چیزیں رپیر کی بعد یہ والا چیزوں رنگ کی بعد یہی فینال ہوئی ہیں دو تین چیزیں جو ہمیں اپنی بائک ایس پر لگا سکتے ہیں تو کوئی اور ایمیل دیکھتے ہیں کوئی اور ایمیل آئی ہوئی ہے تو پھر ہمیں فائدہ ہو جائے گا کیونکہ اس کو ہم کریں گے اور وہ دیں گے ہمیں پتہ نہیں کتنے ڈالر پیسے دیتے ہیں تو وہ دیں گے تو ہم اپنی بائی کو کریں گے مکمل تو آپ دیکھیں یہاں ہماری بائی پر رنگ بھی ہو گیا اور کتنی خوبصورت لگ رہی ہے ابھی سے کتنی خوبصورت لگ رہی ہے پتہ نہیں جب بنے گی تو کیسی خوبصورت لگے گی تو کوئی اور ایمیل دیکھ لیتے ہیں کسی کا میسیج آیا ہوا ہے کہ نہیں آیا ہوا کیونکہ ہم نے یہ والا کام نہیں کرنا کہ ہمارے پاس پیسے بھی نہیں ہیں اور ہم ایسے ہی اپنا ٹائم وضغل کریں تو یہ ہم نے کام نہیں کرنا اور دیکھیں اس کا انجن بھی مجھے ایسے لگ رہا ہے بس روپیر ہی کرنا پڑے گا ورنہ ٹھیک ہے تو جلدی سے کوئی اور ایمیل دیکھ لیتے ہیں ورنہ یہ بھائی مکمل نہیں ہوئے گی ہمارے پاس اتنے پیسے بھی نہیں ہیں تو یہاں ایمیل میں جاتے ہیں اور یہاں دیکھتے ہیں کونسا ہمارے پاس میسیج آئی ہوئی ہے ایمیل آئی ہوئی ہے اور جہاں ایک آدمی کہا ہی ہوئی ہے کہ اس کے بھائی کا جو اگلے ہینڈل ہے وہ والا کس نے کر لیا چوری تو اس نے ہمیں کہہ کہ یہاں ہمارا ہینڈل لگا دو بھائی کا تو ہمارا یہ والا شروع میں بہت چل رہا ہے کیونکہ جس کی بھی کوئی چیز بھی خراب ہوتی ہے تو وہ سیدھا ہمارے پاس ہی آتا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ٹھیک کر دو تو دیکھیں ویواز اپنی بھائی کیسی اب لگ رہی ہے یہ والی بھائی کا ہی ہے یہ بھی والی لگ رہی ہے لیکن یہ فیلکن ہے جو ہماری ہاگ تھی اور یہ تھی فیلکن ہے تو ہماری فیلکن لائی ہوئی ہے تو یہ دیکھیں یہ بھی اس سے بڑیا ہے جو پہلے ہم نے رپیئر کر رہی تھی اس کے ساتھ ساتھ ملتی جھولتی ہے تو یہ اس سے تھوڑا پہلے والا مادل ہے اور وہ تھوڑا لیٹس مادل تھا تو اب اس کو کر لیتے ہیں جلدی سے رپیئر اس کے ہینڈل نہیں ہے تو وہ بھی ہمیں خریدنا پڑے گا اور اس نے کہا کہ میں تمہیں اتنے ڈالر دوں گا لیکن ہم نے بہت اس میں تھوڑا کام کرنا ہے کیونکہ اس نے ہمیں تھوڑے پیسے دیا اور ہینڈل لگوانا ہے تو ہینڈل خریدنا پڑے گا اور جو اس کے میرر ہے وہ بھی خریدنے پڑیں گے اور بھی بہت سی چیزیں خریدنے پڑیں گی تو یہ والی تھا ہی اور یہ تھی فیلکن یہ ہلک نیٹی فیلکن تو فیلکن پہ آگئے ہیں اور یہاں جو ہلکی سے ہلکی چیزیں وہ خرید لیتے ہیں اس بائک کے لیے کیونکہ اس کے جو مالی کے اس نے ہمیں اتنے پیسے نہیں دینے جو ہم اس پہ بڑیا بڑیا چیزیں لگائیں جو پہلے والی بائک تھی اس پہ تو ہم نے بڑیا چیزیں لگائی تھی کیونکہ اس کے پیسے بھی ہمیں تھوڑے بڑیاں ملے تھے جس میں ہمیں اتنا پھر بھی آئیں جنگ کیڑ بھی آگئے ہیں آگئے ہیں ہوگئے اور یہاں سے دیکھیں یہاں میرر بھی پڑے ہیں اور بھی بہت چیزیں ہینڈل خرید لیتے ہیں یہی مجھے پتہ نہیں پیارا بھی لگ رہا ہے بہت سستا بھی لگ رہا ہے پتہ نہیں کہ آئے شاید مجھے پیسے بچانے ہے اس لیے ہمیں مجھے پیارا لگ رہا ہے اور پیسے تو بہت چھوڑے لیتے ہیں اس ہینڈل کے ہلکے والا ہیڈل ہے اگر یہ بائیک لگ گئی تو بس کام ہو جائے گا تو یہ والی بائیک بھی مجھے لگ رہی ہے کسی گیمسٹر کی ہے کیونکہ ایسی بائیکیں تو رکھتے بھی گیمسٹر ہیں اور یہاں دیکھیں یہاں مجھے یہ والی ہینڈل بھی لگا لیا اور مجھے بہت خوبصورت لگ رہا ہے تو اب اس پہ جو مرس ہیں وہ بھی لگا لیتے ہیں جلدی سے جو یہ موٹ سے مجھے لگ رہی ہے تو یہ والی بائیک کر لیتے ہیں دو اور جو جو چیزیں مجھے لگانی ہے کر لیتے ہیں اوکے اور یہاں دیکھیں میں نے دو یہ والی موٹ میں خرید لیئے تو آگے جو اس کی بریکس ہیں اور دوسری بریکس لگ گئی ہیں دو تو یہ بھی میں جا کے ہلکے سے ہلکیاں خرید لیتا ہوں خوبصورت سی اور دیکھیں یہاں ہم آگئے ہیں جو ہمارا ٹیبلیٹ ہے اس میں خریدنے آگئے ہیں تو یہاں میرر بھی پڑھیں میرر بھی ہم نے خرید لیتے ہیں تو اس ایک ہی بار میرر بھی خرید لیتے ہیں ہم جلدی سے دیکھیں بھی ہم نے میرر بھی خرید لیئے اور یہاں اب لگا لیتے ہیں آگے جو اس کی بریکس ہیں ان پر لگا لیتے ہیں اور میرر بھی لگا لیتے ہیں اور پہلے بھی بریکس ہم نے لگا دی دیکھیں میرر بھی ہم نے اور ایک بریک لگائی کیسے ہماری خوبصورت لگ رہی ہے جو ہماری بائک ہے اور یہ پتہ نہیں کس کے ہے تو اس کی تو ٹیسٹن ڈرائیو بنتی ہے اس کی بھی ٹیسٹن ڈرائیو کرتے ہیں اور جا کے ریسنگ ڈیک پہ جہاں ہم پہلے گئے تھے اور وہیں ہم چلے جاتے ہیں اپنا ٹیبلیٹ سے وہاں جا کے اور وہاں جا کے اب آگئے ہیں ہم وان ٹو ٹری اینڈ کو اور یہاں دیکھیں ہم آگئے ہیں اور اوپا جو ریڈ بٹن تھا وہ بھی ہٹ گیا تھا کرین ہو گیا تھا لیکن ہم پھر بھی چلا رہی ہیں اور یہاں دیکھیں یہ اس کو ہم نے نہیں لگایا کیونکہ یہ اس پہ ہم نے ہینڈل بھی ہلکا لگایا ہے میرر بھی ہلکا لگایا ہے بریکس بھی ہلکیاں لگائی ہیں اگر لگی تو ہر چیز آگئے والے ٹوٹ جائے گی اور لینے کے دینے پر جائیں گے اور یہاں دیکھیں ہر چیز یہاں سے ہماری جو بائک ہے کتنی خوبصورت ہے اور اس کو بھی لٹا لٹا کے چلائیں گے اور یہاں کوئی جامپ والی مجھے جگہ نہیں ڈھونڈ رہی جہاں جامپ والی جگہ ہو یہاں جامپ ہم کروا سکیں لیکن ایک چیز ہے ہم نے جامپ کروائی تو ہماری بائک نہیں بچے گی اور وہاں جامپ بھی لکھا ہے ہم نے اگر جامپ کرایا نہ تو ہماری بائک نہیں بچے گی کیوں کیونکہ ہر چیز اس میں ہم نے لگائی ہے ہلکی اور جب ہم جامپ کریں گے تو اس کی کوئی چیز بھی نہیں ہمیں ڈھونڈ رہے والی تو یہاں دیکھیں ہم اپنی بائک کو لٹا لٹا کے چلائیں گے اتنی خوبصورت بائک ہے ہماری تو نہیں ہے لیکن ہمارے جو ویوس ہیں ان کی بائک ہے تو آپ دیکھیں جہاں ہم آگئے ہیں اور جہاں جاتے ہیں ہم اپنی جگہ پر جو میرا گھار ہے اور اس کو دیتے ہیں اور ڈان کرتے ہیں اس کے پاس تو یہی کرتے ہیں اس ویڈیو پینٹ جو مات چینل پہنایا ہے مات چینل کو سبسکرائک پر دیں لائک کر دیں اور گھنٹی کے نشان کو پریس کر دیں تو ملیں گے نئے ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ